انہا لیلہ ائرلائنز جی ہاں جو آدارہ سواب سمجھ کر لیٹ ہوتا ہو کینسل ہوتا ہو وہاں پر انہا لیلہ کہنا کچھ غلط نہیں انہا لیلہ کیوں نہ بولیں بھائی ذرا جہازوں کی حالت چیک کیجئے گا یہ صفائی ہے جہازوں کے کبر کی میرا خیالہ مہنے میں ایک بار بھی صاف ہوتے ہوں تو اس سے بہتر ہوگی حالت بھائی جان بظاہر دکھنے والی چیزوں کی یہ حالت ہے تو انجن کی حالت کیا ہوگی تب کہنا بنتا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ایک وقت تھا کہ ہمارے جہازوں میں عرب کے لوگ بیٹھنے کے لیے سنا ہے کہ ترستے تھے آج بھرے انہوں نے اگر پیسے دے کے بھی کہو نا سڑی پی آئیے دے جس سفر کرو تو بھرے جتنا گاندانہ ہوئے ہوئے ان کے لاری اڈے ان کی بسیں اسے سافر ہیں کاش کے جیسے ہمارے پرائیویٹ ادارے منافع بخش اور کامیاب ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے سرکاری ادارے بھی کامیاب ہو جائے یہ ابھی جو آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یہ پائلٹ صاحب کی اجازت کے ساتھ یا شاید انہوں نے خود بنائی ہو اس ونڈو تک تو ہاتھ ہی صرف ان کا جاتا ہے تو جس طرح ہمارے پائلٹ صاحب ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہوتے ہیں کاش ایک بار جہاز پر چڑھنے سے پہلے اڑنے سے پہلے تھوڑا سا صفائی کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں بس پانی پیئے انہا لیلہ پڑھیں اور جو بھی پیائی میں سفر کرے وہ اللہ سے خوب دعائیں مانگے